بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ عالم قطبِ زمان محبوبِ فخرِ جہاں آفتابِ ملکِ ولایت خرشیدِ برجِ ہدایت وارثِ ملکِ نبوت شہنشاہِ اقلیمِ غوثیت غیاسُ العاشقین سند الواسلین فخر العارفین سراج الواسلین مظہرِ اسرارِ احد منبعِ انوار السمد قطبِ مدارِ عالم حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علی پہلی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجِ شکر کے بعد اس ملک میں جو آج پاکستان کے نام سے سارے عالمِ اسلام میں نمائی مقام رکھتا ہے تبلیغِ اسلام اور توسیع سلسلہِ آلیہ چشتیاں میں ایسے کارہائے نمائی سر انجام دیئے جو تاریخ میں سنیری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں آپ رحمت اللہ علی نے جب محار شریف پہنچ کر اپنی مسندِ ارشاد بچائی تو چاروں طرف سے خلقت کشاں کشاں محار شریف حاضر ہونے لگی سادات علماء فقراء اور عمراء آپ کے حلقائے بگوش ہونے لگے آپ کی صحبتِ کیمیا اثر میں اس قدر کشش اور تعلیم میں اس قدر تاثیر تھی کہ جو آپ کے دستِ مبارک میں اپنا ہاتھ دیتا متقی اور پرہیزگار بن جاتا اٹھارویں صدی اسوی میں اسلام اور سلسلہ کی پرخلوص تبلیغ کا سہرہ آپ رحمت اللہ علی کے سر ہیں آپ رحمت اللہ علی کا اسمِ گرامی اور نامِ نامی بچپن میں بابل تھا آپ کا نام نورِ محمد حضرت فخر الدین فخرِ جہان رحمت اللہ علی نے رکھا اور چونکہ آپ قبلہِ حاجات اور کعبہِ مرادات بنے اس لیے دنیا میں قبلہِ عالم کے نام سے ملقب ہوئے آپ رحمت اللہ علی کی ولادتِ باسعادت چودہ رمضان المبارک گیارہ سو بیالیس ہجری کو موزہ چوٹالہ میں ہوئی جو مہار شریف سے بارہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے آپ رحمت اللہ علی کے والدِ گرامی کا نام ہندال اور آپ کی والدہِ ماجدہ کا اسمِ گرامی آکل بھی بھی تھا آپ رحمت اللہ علی کی ولادت سے قبل آپ کی والدہِ محترمہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا چراغ ان کے گھر میں روشن ہو گیا ہے جس کی روشنی آسمان سے زمین تک ہر جگہ جلوہ فگن ہے اور تمام روحِ زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تمام گھرِ خاص قسم کی خوشبو سے موطر ہے آپ نے یہ خواب ایک بزرگ شیخ احمد دودی والا رحمت اللہ علی کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا چراغ روشن ہوگا کہ تمام جہان اس کے نور سے منور ہو جائے گا آپ رحمت اللہ علی نے علومِ ظاہری مہار شریف بڈیرہ ببلانہ ڈیرہ غازی خان لاہور اور دہلی میں حاصل کیے دہلی شریف میں محب النبی حضرت مولانا محمد فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علی کی خدمتِ آلیہ میں تکمیلِ علوم کے لئے حاضر ہوئے تعلیم حاصل کی تربیت حاصل کی اور بیعت و خلافت کی نعمتِ عزمہ سے سرفراز ہوئے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علی نے آپ کو مہار شریف میں قیام کا حکم دیا صاحبِ خزینہ تلاصفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علی نے مہار شریف میں ایک ایسی خان کا حکم کی جو جلد ہی شریعت و طریقت کا ایک عالمی مرکز بن گئی آپ رحمت اللہ علی نے سلسلہ چشتیا کو مقامِ عروج تک پہنچا دیا توسا شریف کوڈ مٹھن شریف ملتان شریف خیر پر شریف حاجی پر شریف توگیرہ شریف اور دیگر تمام زیلی خان کاہوں کے چراغ اسی چراغ چشتیاں حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علی کے ذریعے روشن ہوئے مہار شریف میں قیامِ خان کاہ کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے رشد و ہدایت کے کام کا آغاز کیا جلد ہی چاروں طرف سے مخلوقِ خدا آنے لگی جن میں علماء فضلاء بھی تھے شاہ و عمراء بھی اور فقراء و مساکین بھی ہر ایک یکسا فیض یاب ہوتا تھا آپ کی صحبت عجیب تاثیر رکھتی تھی جو اس خان کاہ میں پہنچ جاتا اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیرو مرشد کے دست مبارک میں عجیب تاثیر تھی کہ جو کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا اس کی زندگی بدل جاتی آپ رحمت اللہ علی علماء کی بہت عزت کرتے تھے اقربہ سے حسن سلوک کرتے تھے بے قصوں پر شفقت فرماتے تھے آپ کا فیض زاہری اور باطنی ہر امیر و فقیر کے لیے یکسا تھا آپ کا کلام حکمت سے بھرپور ہوتا تھا تمام لوگوں کی عرض سنتے ہر سائل کو جواب دیتے اور ہر ایک کی دلجوئی فرماتے تھے آپ کے شب و روز عبادت و ریاضت ذکر و فکر تعلیم و تربیت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتے تھے ہر ایک کو اس کی حاجت کے مطابق عطا کرتے تھے اور ہر ایک پر اس کے ظرف کے مطابق کرم کرتے تھے بارحال آپ سر تاپا کرم ہی کرم تھے آپ اپنی تعلیمات میں اتباع شریعت کی خاص تلقین فرمایا کرتے تھے آپ کا ارشاد ہے کہ ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق آراستہ کرنا چاہیے کہ عوام و خاص کو یوم حساب سب سے پہلے شریعت کے بارے میں پرسش ہوگی آپ رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے اسے بغیر ضرورت کیسے اختیار کیا جائے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام کا مدار ایمان پر ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی استقامت ایمان کے بعد ہے پھر فرمایا کہ شیخ و مرشد طالب کو ذکر و فکر اور اوراد و اشغال تلقین کرتا ہے مگر جب وہ ان کو قضا کرتا ہے تو شیخ بھی اسے نہیں پہچانتا چاہے وہ بہت مدت تک بھی ان کی خدمت و صحبت میں کیوں نہ رہا ہو ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو جب کونے چلنے کی آواز سنتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ لوگ ساری رات کونے چلاتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں اور یہ ساری بیداری اور زہمت صرف چند دانوں کے لیے ہے اور وہ بھی اگر فصل آفات سماوی سے بچ جائے مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی خاطر کوئی شخص اتنی شب بیداری اور محنت نہیں کرتا البتہ جو لوگ شب بیدار رہ کر راہ سلوک پر چلتے ہیں وہ حق تعالیٰ کی انعیت سے مقصود حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی محروم نہیں رہتے آپ رحمت اللہ علیہ سفر و حضر میں نماز باجمات ادا فرماتے تھے تعدیلِ ارکان اور آدابِ نماز میں بہت غلو فرماتے یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے مستحب بھی ترک نہ ہوتا تھا آپ چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے سفر کے دوران کبھی کبھی چار پائی پر بیٹھ کر بھی وضو کر لیتے تھے پانی بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے اپنے وضو کے کوزے کو عوام کے استعمال سے محفوظ رکھتے تھے وضو عام طور پر خود کرتے خاص ضرورت کے وقت کبھی کبھی دوسرے شخص سے بھی وضو کروا لیتے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے یعظرینِ کرام اللہ تعالیٰ عملِ کثیر نہیں چاہتے بلکہ عمل کا اخلاص چاہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا شب بیداری سے زیادہ عجر و ثواب رکھتا ہے اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس تعلیم و تربیت اور اصلاح و تبلیغ میں صرف کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑتے تھے مگر تحجد اشراق استعازہ عوابین حفظ الایمان کے علاوہ چار رکعت قبل عزی شاہ نماز تحجد کی بہت تعقید فرماتے تھے فرماتے تھے کہ یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر فرض تھی اور اسی نماز کی برکت سے آپ ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے چنانچہ نماز تحجد شب بیداری اور سہر خیزی آپ رحمت اللہ علیہ کا ساری زندگی کا معمول رہا حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے اور سنت کے مطابق تین سلائی دائیں آنکھ میں اور تین سلائی بائیں آنکھ میں آپ رحمت اللہ علیہ کھانا بہت ہی کم تناول فرماتے تھے کم خوردن کے مطابق موتدل مقدارِ غزا کا بھی چوتھا حیسہ ہی خاتے تھے جو کچھ پکا ہوا سامنے لائے جاتا بلا تکلف نوش فرما لے گندم کی روٹی بکری یا مرگی کے گوشت کے شوربے کے ساتھ مرغوب گزا تھی کبھی مونگ کی دال یا شلغم کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے دن کے وقت کبھی روٹی پر گھی ڈال کر چھاچ سے کھاتے اور رات کے وقت دودھ کے ساتھ کھانے کے وقت ہر لکمہ پر بسم اللہ الرحمن رحیم پڑتے تھے فرماتے تھے کہ اس طرح کھانا دل کو نورانی کر دیتا ہے کھانے کے بعد ہاتھ دوتے دانتوں میں خلال کرتے شکر الہی کرتے اور دعائے معصورہ کا ورد کرتے دودھ بھی مرغوب گزا تھی کبھی کبھی تازہ دودھ کی دھاریں بھی لے لیتے تھے فرماتے تھے کہ اس طرح دودھ پینا بہت مفید ہے کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے آپ رحمت اللہ سعدہ اور درویشانہ لباس استعمال کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں لباس و غزہ لطیف استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا فخر دین دہلوی رحمت اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میاں نور محمد ہمیشہ لباس و غزہ لطیف استعمال کرنا کیونکہ حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ کے ملفوظ شریف مرکوم ہے کہ سالک کو چاہیے کہ لباس و غزہ لطیف استعمال کرے تاکہ اس سے لطیف انوار اس کے دل پر وارد ہوں گلشن ابرار میں ہے کہ اوائل عمر میں آپ ازلت گزی و خلوت نشی رہتے تھے اور ہر آشنا و بیگانہ سے کنارہ کشی فرماتے تھے مگر مہار شریف میں مستقل سکونت و قیام خانقہ کے بعد آپ کے معمولات بدل گئے تھے اب تمام لوگوں کی معروضات سنتے تھے اور بچوں جوانوں اور بوڑوں پر یکسہ مہربانی فرماتے وظائف و اوراد کے اوقات کے علاوہ دوسرے کسی بھی وقت میں خلوت گزی نہیں ہوتے تھے جو شخص بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا اس پر مہربانی فرماتے بہت زیادہ دل جوئی فرماتے اور اس کی ہر حاجت پوری فرماتے حضرت مولانا فخر دین فخر جہان دہلوی رحمت اللہ کے حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ کے بارے میں دو فرمودار مناقب المحبوبین اور گلشن ابرار سے پیش کر رہا ہوں جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ کس مقام بلند پر فائز تھے ناظرین ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولانا صاحب دہلوی رحمت اللہ سے ارز کیا کہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت سید حسن رسول نمار رحمت اللہ ہر شخص سے پانچ سور پہ نظر لے کر اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی مجلس میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سعادت بے بدل سے بہرہ ور ہو جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں فرمایا درست ہے مگر حق تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مرید دیا ہے جو خدا نمہ ہے اور بغیر نظر لیے خدا تعالی کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے اور دیدار الہی کرا دیتا ہے اور اس مرید سے مراد حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ تھے مولوی دیدار بخش پانی پتنی رحمت اللہ خاندان چشتیا سابریہ کے مشہور بزرگ میاں سابر بخش رحمت اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا صاحب دہلوی رحمت اللہ کے وسال کے ایام قریب آئے تو وہ اور دیگر مشایخ دہلی جمع ہو کر حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ کی خدمت میں اس ارادے سے حاضر ہوئے تاکہ پوچھیں کہ آپ کے بعد کس خلیفہ کو آپ کی مسلط شریف پر بٹھائیں میاں صابر بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے چچہ خاج بخش نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کے وسال کے بعد آپ کے خلفہ میں سے کس خلیفہ کو آپ کے سجادہ ارشاد پر بٹھایا جائے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ نے فرما کہ میں نے اب ظاہری رسم کے مطابق جس کو چاہو میرے بعد یہاں بٹھا دینا تمہارا اختیار ہے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ کے مریدان خاص اور خلفاء قرآن بے شمار تھے مگر ان سب حضرات میں سے جو توجہ خاص حضرت قبلہ عالم پر تھی وہ کسی پر نہ تھی جس روز آپ کو نعمت و خلافت عطا فرما دی اس دن کے بعد جو کوئی بھی حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں طلب خدا کے لیے آتا اسے قبلہ عالم کی خدمت میں بھیج دیتے آپ کو خلافت دے کر اور مہار شریف کی طرف رخصت کرنے کے بعد اکثر یہ ہندی دوڑا پڑا کرتے تھے کہ تن مٹ کے من جیر نا سرط بلو یو ہار مکھن پنجابی لے گیا چھاچ پیو سنسار اس دوڑا کے مضمون کی تصدیق کرتے ہوئے نواب غازی و دین خان اپنی مسنوی میں حضرت قبل عالم رحمت اللہ کے بارے میں حضرت مولانا صاحب کے ارشادات کو یوں بیان کرتی ہیں کہ شیخ و مرشد حضرت مولانا صاحب نے ان کے حق میں یہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے لے لیا ہے نیز اس دین کے بادشاہ یعنی حضرت مولانا صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ اس زمانے کا قطب ہے نیز یہ بھی فرمایا کہ اس جہاں آرہ یعنی قبلہ عالم کے طفیل ہمیں بھی مغفرت کی امید ہو گئی ہے ناظرین اکرام نافیو سالقین میں حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ کے بارے میں خوبصورت واقعہ درج ہے کہ تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں محرم کی پہلی رات کو حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ بہت مغموم ہوئے ایک لکمہ تک تناول نہ فرمایا حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آج آپ کے اس قدر غم و عالم کا سبب کیا ہے فرمایا آج تیرہویں صدی ہجری کا آغاز ہوا ہے اس دور میں بہت حاجسات ہوں صحبت اختیار کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے حضرت مولانا محمد فخر الدین دہلوی رحمت اللہ کا وسال ستائیس جمادی الاخر گیارہ سو نینانوے ہجری کو ہوا خلافت عطا کرتے وقت حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ کو جو وسیعتیں پیرو مرشد نے فرمائی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اگر میرے وسال کی خبر ملے تو وہیں قیام کرنا دہلی نہ آنا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد کے وسال کی خبر سننے کے بعد دہلی نہیں گئے مگر اس خبر اپنے پیرو مرشد کے وسال کے بعد لاغری شروع ہو گئی جو روز بروز بڑھتی چلی گئی آپ رحمت اللہ نے خاص عام سے گفتگو بھی کم کر دی اور ملنا جلنا بھی تقریبا ترک کر دیا آخر کار کل نفس ان ذائقت الموت کی گھڑیا پہنچی اور دوست دوست کے چشتیاں بے نور ہو گیا وصال کے وقت آپ رحمت اللہ کی عمر 63 برس تھی نواب غازی عدین خان نے اس مصرہ سے آپ کی تاریخ وصال نکالی کہ آپ رحمت اللہ کی نماز جنازہ حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ کے خلیفہ و قائم مقام حضرت خدا خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ نے پڑھائی تھی آپ رحمت اللہ کا مزار مقدس چشتیاں شریف میں مرجع خاص و عام ہے جس کے ماتحے پہ آج بھی تحریر ہے الہی تاب آبد آستان یار رہیں یہ آسراہ غریبوں کا برقرار رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خاجہ نور محمد محار رحمت اللہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر